اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کے خلاف سب سے بڑا جو حملہ ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے جو جاری ہے وہ خواتین کو لے کر ہے اور اب بھی تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں افغان طالبان کے جو ناکدین ہیں جو مخالف صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کندھار کے اندر طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ کی سربراہی میں بقائدہ ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر طالبان کے گورنرز آلہ حکام شریک ہوئے ہیں اور طالبان کی شورہ کے اہم لوگ شامل تھے اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوئے ہے کہ ملہ حبت اللہ خونزادہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر لڑکیوں کی تعلیم پر فوری پابندی آئیت کی جائے یہ افغان طالبان کے مخالف صحافی دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کے بقول انہوں نے وہ میٹنگ کے حوالے سے اہم معلومات حاصل کی ہیں کہ ملہ حبت اللہ خونزادہ نے حکم دیا ہے کہ افغانستان کے اندر لڑکیوں کی ایڈوکیشن بند کی جائے اور عورتوں کے معاملے میں سختی برتی جائے سختی کی ہدایات کی گئی ہیں چنانچہ اب یہ بھی خبریں افغانستان کے سوشل میڈیا پر چلی ہوئی ہیں کہ کابل کی اندر جتنے بھی پارک ہیں جو عوامی پارک ہوتے ہیں پبلک پلیسز ہوتی ہیں جو پبلک کے پارک ہیں جہاں پر سیر و تفریق کے لیے فیملیز آتی جاتی ہیں تو وہاں پر خواتین کے داخلوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اب ان پارک کے اندر خواتین نہیں آ جا سکیں گی یہ کابل کے اندر جو دار الحکومت ہے کپٹل ہے وہاں پر یہ پابندی نافذ کر دی گئی ہے اور افغان طالبان کے خلاف یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغان طالبان خواتین کے معاملے پر مزید سختیاں کر رہے ہیں اور مغربی دنیا یہی پاپیگنڈا کرتی ہے بڑے قدامت پسند واقع ہوئے ہیں بڑا تشدد کرتے ہیں لڑکیوں پر عورتوں پر لہذا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے اور امریکہ کی جانب سے طالبان کو تسلیم کرنے کی یہی ایک شرط رکھی گئی ہے کہ وہ لڑکیوں کے معاملے میں اگر نرمی کرتے ہیں تو پھر ان کی حکومت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے ورنہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ناظرین اکرام اب صوبہ پروان کے اندر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور افغان طالبان کی جو سرکاری نیوز ایجنسی باختر نیوز ہے اس پر یہ رپورٹ نشر بھی ہوئی ہے کہ صوبہ پروان کے اندر افغان خواتین نے افغان لڑکیوں نے ایک گیترنگ کی ہے ایک سمینار کیا ہے اور اس کے اندر افغان لڑکیوں نے خطاب بھی کیا ہے اور اس خطاب کے اندر جو افغانستان کے اندر افغان لڑکییں ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ تم ہمارے خلافے جو پروپیگنڈا کر رہے ہو یعنی افغانستان کی لڑکیوں یا عورتوں کو استعمال کر کے ہماری حکومت یعنی طالبان کو بدنام کر رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے ہم حجاب لینے کو فخر سمجھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں افغان خواتین اور افغان لڑکیوں نے خطابات کے دوران کہا کہ طالبان سے ہم خوش ہیں افغان طالبان نے ہمارے ہمیں حقوق دلوائے ہیں ماضی کے اندر ہم پر تشدد ہوتا تھا ظلم ہوتا تھا اور ہمیں حجاب کی وجہ سے سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج ہم اپنی مرضی سے اپنے حجاب بھی لے رہے ہیں اور پردہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی بھی باسانی گزار رہے ہیں اور افغان طالبان کے امیر ملحیبت اللہ خونزادہ نے افغان خواتین کے لیے ایک خاص ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان لڑکیوں کو افغان خواتین کو ان کے وراست میں جائز حقوق دیے جائے اور ان کے اوپر کوئی تشدد نہ کیا جائے یہاں تک کہ ان کے شادیوں کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کے رائے کو بھی اہمیت دی جائے تو کس طرح سے ہمارے خلاف مغربی دنیا یا میڈیا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں یہ افغان خواتین نے جو پروان صوبے کے اندر ایک سیمینار ہوا ہے لڑکیوں کا اس میں خطاب کے دوران یہ بات کہی ہے اب ناظرین اکرام امریکہ مغربی دنیا اور طالبان کے ناکدین اور مخالفین وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے جبکہ طالبان کے حامی جو خواتین ہیں وہ بیانات دیتی ہیں ریلیا نکالتی ہیں کہ طالبان ہم تالبان سے خوش ہیں اب سچا کون ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو عوام کی اکثریت ہے 99 فیصد جو افغان عورتیں ہیں افغان خواتین یا لڑکییں ہیں وہ اپنی روایات ثقافت کلچر اور دین کی اوپر عمل کرنے والی ہیں یعنی وہ پردہ اور ہجاب وہاں پر ایک لاسمی جز ہے تو اب وہ اس پر عمل کرتی ہیں تو جو کچھ ہے ایک فیصد سیکولر ہیں جو مغربی امام پر انجیوز کی امام پر افغانستان کو فہاشی اوریانی کی کلچر میں بدلنا چاہتی ہیں تو وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتی ہیں اور آپ جانتے ہیں میڈیا چونکہ آج کل یہودیوں کے کنٹول میں ہے تو جو کچھ بھی وہ پھلانا چاہے ہیں وہ پھلا سکتے ہیں اور طالبان کو بدنام کرتے ہیں تو نہ تو طالبان کے امیر ملنہ ہی بات اللہ خون زیادہ نہیں حکم دیا ہے کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن پر پبندی لگاؤ اور نہ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ لڑکیوں کو نوکریہ نہ دو اگر یہ بات ہوتی تو پھر روزانہ افغانستان سے جو خواتین لڑکیاں کوئی ڈاکٹر بن رہی ہیں کوئی نرسز بن رہی ہیں کنی کو نوکریہ مل رہی ہیں تو وہ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی دنیا جھوٹ اور پروپیگنڈے کو پھلا رہی ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جونکہ طالبان ایک امارت اسلامی بیس سال جب جنگ رہی اس جنگ میں تقریباً افغانستان کے اندر بیس لاکھ سے بھی زائل لوگ جو ڈرگ ہے منشیات ہیں اس کے عادی بن گئے اور آج وہ افغانستان کے لیے طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ان کا علاج مالجہ ہو رہا ہے افغانستان کے اندر ہر صوبے میں شراب کی فیکٹیاں کھولی گئیں شراب خانے بنائے گئے جوے کے اڈے بنائے گئے فہاشی اور یانی اور جنہ کے اڈے بنائے گئے اور سینما اور نا جانے کیا کچھ ہوا پچھلے بیس سال کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا دا کہ افغانستان سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹایا جائے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ افغان طالبان نے وہ تمام کے تمام جو غیر اسلامی اقدامات تھے ان کو ریورس کرنا شروع کیا ہوا ہے چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے کہ صوبہ کندھار کے اندر افغان طالبان نے وہاں ایک کاروائی کی ہے اور افغان طالبان کو شراب بنانے والی ایک فیکٹری ملی جس کو طالبان نے پکڑ کر نہ صرف شراب کی بوتلوں کو آگ لگا دی ہے بلکہ فیکٹری کے اندر شراب بنانے والے جو آلات تھے ان کو بھی جلا دیئے ہیں اور فیکٹری کو آگ لگا دی ہے اور اس کے علاوہ افغان طالبان بتاتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو شراب خانے ہیں جو جوئے کے اڈے ہیں فہاشی اوریانی کے اڈے ہیں انہیں بھی ہم نے ختم کر دیئے ہیں اور ان کو بھی ہم نے جلا دیئے ہیں اور پورے افغانستان کے اندر اب نہ تو شراب بیچنے کی اجازت ہے نہ ہی پینے کی نہ ہی خریدنے کی اور دیگر منشیات کے خلاف بھی اسی طرح سے کریکٹران طالبان کے بقول ہو رہا ہے اور افغانستان کو ہم ایک آئیڈیل اسلامی نظام حکومت کا حامل ملک بنا رہے ہیں اور بنا کر ثابت کر رہے ہیں دوسری جارہ افغانستان کے اندر تیس خرب ڈالر کے ایسٹس ہیں یعنی مادنیات ہیں جو اساسے ہیں افغانستان کے اندر مادنیات کی شکل میں وہ تیس خرب ڈالر سے بھی زائد کے ہیں ان کو نکال کر افغانستان کے لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے نئی سڑکیں نئے روڈز نئی فیکٹریاں نئے کارخانے اور نئے نئے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں چنانچہ اس وقت ناظرین اکرام میرے سامنے یہ خبر ہے صبح ننگرہار سے جہاں پر پچاس لاکھ افغانی کرنسی کی لاغت سے تین کلومیٹر ایک نئی نہر کی تعمیر کا آغاز کر دی گئے اس صبح ننگرہار کے اندر صرف ایک نہر ہے افغانستان کے اندر طالبان حکومت آنے کے بعد ڈیڑھ سالوں میں ڈیڑھ سال کے اندر تقریباً ایک سو سے زائد نئی نہریں بنائی گئی ہیں یا ان کے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں یا پھر جو خراب تھی ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے اسی طرح سے پچھلے ڈیڑھ سال میں طالبان کے آنے کے بعد تقریباً افغانستان کے اندر دو درجن سے زائد ڈیم ہیں جن کو مرمت کیا گیا ہے جن کو نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے اور کچھ نئے ڈیموں کی بھی جو تعمیر ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اسی طرح سے پچھلے ڈیڑھ سالوں میں طالبان حکومت آنے کے بعد تقریباً افغان طالبان نے تین ہزار کلومیٹر سے زائد کی جو سڑکیں ہیں وہ بنا دی ہیں اور پچاس سے زائد پل بنا دیئے ہیں اور ریلوے کا جو کام ہے وہ مرمت کر لیا ہے اور پچھلے ڈیڑھ سالوں میں طالبان حکومت آنے کے بعد دو سو سے زائد جو کارخانے ہیں اور فیکٹییں ہیں جو کہ بند پڑی ہوئی تھی ان کو طالبان کی حکومت نے آ کر بحال کیا ہے تو یہ طالبان کی اچیومنٹس ہیں جو افغانستان کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام صرف یہی نہیں بلکہ افغانستان کے اندر جدید ٹیکنولوجی کے لیے بھی طالبان کام کر رہے ہیں چنانچہ 4G انٹرنیٹ جو افغانستان کے اندر کم ہی کم لوگوں کو دستیاب تھا صرف کابل یا کچھ بڑے شہروں کے اندر کچھ جگہوں پر تھا اب ہر جگہ پر 4G بلکہ 5G انٹرنیٹ کے لیے بھی طالبان کوشش کر رہے ہیں اور ٹیکنولوجی کو عام کرنے کے لیے مختلف شہروں میں ہلمت میں اور باقی جگہوں میں 4G اور باقی جو فاسٹ سپیڈ کے حامل جو انٹرنیٹ ہے اس کا آغاز کر دیا ہے تاکہ جدید دنیا کے ساتھ طالبان افغانستان کے لوگوں کو جوڑ سکیں تو یہ افغانستان کی نئی صورتحال ہے جو سامنے آ رہی ہے اسی طرح سے جو سابق افغان حکمران تھے جو طالبان کے مخالفین تھے طالبان انہیں معاف کر دیا ہے جو افغانستان چھوڑ کر چلے گئے تھے طالبان انہیں واپس لانے کے لیے اقدامات شروع کر رکھے ہیں کہ وہ آئیں اپنے ملک میں ایک خدمات سر انجام دیں چنانچہ بقاعدہ ایک کمیشن ہے جو سابق افغان شخصیات کے ملک کے اندر واپسی پرامن واپسی کے لیے کام کرتے ہیں اس کمیشن کے بقول کہ ایک اور زلہ بہارک جو افغانستان کا صوبہ تھا اس کے جو پولیس چیف تھے محمد نبی وہ اپنے ملک واپس آگئے ہیں اب تک ایک ہزار سے بھی زائد ایسی شخصیات ہیں جو افغانستان چھوڑ کر گئی تھی وہ طالبان کے حسن سلوک کو دیکھ کر واپس افغانستان آ چکی ہیں اور افغانستان میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹ اور اپ ڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ